حالاتِ حضرہ میں متعدد موضوعات ہیں گزشتہ ہفتہ اور آئندہ ہفتہ یہ تمام دنیا میں اور بالخصوص مسلم دنیا میں بہتی پورتلاتم ایام ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے مسائل ہیں جو ظاہر دیرینہ ہیں ابھی اس ہفتے کی پیداوار یا گزشتہ ہفتے کی پیداوار نہیں ہیں لیکن بعض اوقات ان کے اندر کوئی نیا موڑ آتا ہے کوئی نئی ان کے اندر پیش رافت ہوتی ہے مسائل کے اندر لہر اٹھتی ہے اور ان میں نیا حادثہ خلق ہوتا ہے ملک کے اندر آشفتگی برقرار ہے اور رہے گی کیونکہ یہ تیہ ہے مسلم ہیں کے موجودہ جو سلسلہ ہے ملک کے اندر ان کا ایک حدف مشخص واضح ہے جس پر پوری تندہی سے مصروف عمل ہیں حکومتی مشینری پوری مکمل نیچے سے اوپر تک اور وہ یہ کہ ملکی حالات کو آشفتہ رکھا جائے پر آشوب رکھا جائے اور غیر یقینی رکھا جائے اور ہر شعبہ وہ سبات اس کا ختم ہو اور اس کے اندر تزلزل قائم ہو اور اس میں کافی عدت تک کامیاب ہیں ہر وہ قدم اٹھایا ہے اور اٹھا رہے ہیں جس سے ملک کے اندر اور زیادہ تشویش پیدا ہو اور عام لوگوں کی زندگی الجن کا شکار ہو کافی عدت تک کامیاب ہیں یہ نظام چند مہینوں کے اندر اتنی آشفتگی جو کئی سالوں میں بھی پیدا کرنا مشکل ہے انہوں نے چند ماہ کے اندر وہ ایجاد کر دی ہے حکومتی مشینری مکمل طور پر اپنے مخالفین کو اشتعال دینے میں مصروف ہے ہر روز کسی حریب کسی رقیب کسی پارٹی کا یا بیان دیتے ہیں تلخ زہریلا قسم کا یا کوئی حرکت ایسی کرتے ہیں اقدام ایسا کرتے ہیں جس سے قومی ملکی حالات میں زیادہ تلاتم رہے قائم رہے پنجاب کا سابقہ وزیراعلا پکڑا پھر اس کو خوب اچھالا بڑا مجرم پکڑ لیا بڑا ڈاکو پکڑ لیا قوم کو بچا لیا تباہی ہونے والی تھی تباہی پکڑ لیا اور اب پیسہ نکلے گا اور اس پیسے سے ڈیم بھی بنے گے پاکستان بھی بنے گا اور کئی مہینے یہ میڈیا کے ذریعے سے اس کو ایشو بنا کے پوری ملک کے ذہنوں کے اوپر سوار کر کے اور اتھوڑے کی طرح یہ موضوع چلایا لوگوں کے ذہنوں کے اوپر میڈیا نے اور آخر کار ثبوت نہ ملنے کی بنیاء پر چھوڑ دیا کہا کچھ بھی نہیں کیا اس نے ابھی سندھ اسمولی کا سپیکر پکڑ لیا ہے اور وہاں بھی یہی ہوگا خوب اچھا لیں گے اشتالنگیزی ہوگی سندھ کے اندر آلات کو کرنے کے لیے اشفتہ کرنے کے لیے اشفتہ تر کرنے کے لیے اور پھر آخر کار کہیں گے ثبوت نہ ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا یہ سب ایک گیم ہے ایک گیم کا حصہ ہے یہ سب کچھ انوکھی طرز حکومت یہاں شروع ہوئی ہے پاکستان میں ایک تو پہلے تھی کرپٹ نظام جو ستر سال سے قوم کے اوپر مسلط رہا ہے مختلف پارٹیوں اور شکلوں میں اور شخصیات میں لیکن یہ انداز ابھی نیا شروع ہوا ہے اور کہاں ملک کو پہنچا دیں گے ابھی کوئی اس کی نشاندی نہیں کی جا سکتی پیشنگوئی نہیں کی جا سکتی کہاں پہنچے گا لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر یہی انداز رہا اگر یہی طریقہ رہا یہی انداز تو کہاں نظام آخر کار پاکستان بنے گا کیا خصوصاً اس وقت جو پاکستان کے اردگرد جو فضا ہے اس کے تناظر میں اندرونی حالات زیادہ تکلیف دے ہیں اور ان حالات کے اندر ملک کے اندر جو بیرونی سرحدوں کے اوپر جو صورتحال ہے پاکستان کی اور پاکستان سے باہر پاکستان کے متعلق جو فضا بن رہی ہے اس تناظر میں ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے جرم ہے قومی جرم ہے ملکی جرم ہے جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ قافل ہیں یہ باہر سے پاکستان کی سرحدوں پہ اس وقت کشیدگی اپنے آج پر ہے گزشتہ آفتے کشمیر میں بارتی فورسز پر حملہ ہوا خودکوش حملہ ہوا اور بظاہر پہلا واقعہ ہے کشمیر کے اندر خودکوش حملوں کا پہلے جڑپیں ہوتی تھی جنگ ہوتی تھی مجاہدین کی فورسز کے ساتھ فوج کے ساتھ لیکن خودکوش کروائی میرے ذہن میں ایسے ہے کہ شاید پہلا حملہ ہے اور آغاز ہے یہ ایک نئے جنگی طریقے کا جو باقی جگہوں پر تو تھا پاکستان افغانستان شام عراق ایران ان کے اندر تو یہ کروائیاں ہو رہی تھی لیکن کشمیر میں نہیں ہوا تھا یہ واقعہ اس سے لگتا ہے کہ اس کشمیر کے اندر جو نبرد ہے اس کا نیا رخ اب شروع ہو گیا ہے اور اس حد تک پہنچانے والے خود بھارتی سیاستدان ہیں اور بھارتی افواج ہیں جنہوں نے ایک ملک کو اشتعال دلا دلا کر ان کی تحقیر کر کے ان کی تظلیل کر کے ان کی توہین کر کے ان کو سرکوب کر کے وحشیانہ طریقے سے یہاں تک پہنچایا ہے اس صورت میں کہ اگر یہ کروائی خود احلی کشمیر کی ہو یہ خود کو شاملہ خود ان لوگوں نے کیا ہو جو کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں اس صورت میں یہ تمام تر ذمہ داری بھارتی حکومت پر پڑتی ہے چونکہ گزشتہ ایک دو سال سے کشمیر کے اندر جب سے یہ حکومت آئی ہے مودی کی بھارتی یا جنتہ پارٹی کی حکومت آئی ہے انہوں نے کشمیر کے متعلق او بہو اسرائیلی پالیسی اختیار کی ہے جس طرح اسرائیل کا طریقہ اکار ہے فلسطینیوں کے مقابلے میں سرکوب بھی ہے توہین بھی ہے تحقیر بھی ہے تظلیل بھی ہے او بہو وہی کام بھارتی حکومت نے اپنایا ہے خواتین کی بے حرمتی کی ہے بچوں کے اوپر اسلحہ چلایا ہے ممنوع اسلحہ چلایا ہے اندے کی یہ ہیں لوگ چھلنی کر دیا ہے بھارتی جوانوں بچوں کے جسموں کو چھرے والی بندوقوں سے اندے کر دیا ہیں بہت سارے گھروں کے اندر مختلف بہانوں سے گھس کے خواتین کی بے حرمتی مساجد کی بے حرمتی مقدسات کی بے حرمتی اور تحقیر مثلا کشمیری جوانوں کو پکڑ کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی ان کی لاشوں کے ساتھ نامناسب رویہ اور جوانوں کو اسیر کر کے جیپوں کی اوپر باندھ کے بازاروں میں پھرانا یہ قتل سے زیادہ گولی سے زیادہ یہ چیزیں اشتال دلاتی ہیں اور گویا وہ چاہتے تھے کہ یہاں تک پہنچیں اہل کشمیر ان کو اتنا توہین تحقیر کی جائے کہ اس رد عمل تک آ جائیں اگر یہ واقعہ جس طرح ہوا ہے اگر اہل کشمیر کی کاروائی ہے خود کو شاملہ تو اس کی تمام ذمہ داری بھارتی حکومت اور بھارتی فورسز کے اوپر ہیں کہ انہوں نے پہنچایا ہے یہاں تک اہل کشمیر کو کہ یہ رد عمل دکھائیں ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ پلوامہ میں جو خود کو شاملہ ہوا اور اس میں بہت بڑی تعداد میں بھارتی فوجی مارے گئے ہیں بھارت نے پاکستان پہ ڈال دیا ہے جائش محمد پاکستان کی ایک ممنوع تنظیم ہے دہشتگرد قرار دے کر خود پاکستان نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈال دی ہے کہ انہوں نے یہ کاروائی کی ہے اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی فورسز کے اوپر ڈال کر بھارت نے جنگ کی دھمکی دے دی ہے پاکستان کو کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کوئی باتچیت نہیں ہوگی اور فقط جنگ ہوگی جنگ کے ذریعے سے ہم جواب دیں گے اور بھارت کے اندر اس وقت اشتعال بازی اور اشتعال انگیزی شروع ہے جنگی محل بنایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر ابھی اسی سال دوہزار انیس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں نئے حکومت تبدیل ہوگی یا یہی حکومت دوبارہ ووٹ لے کے بن جائے گی یا نئی حکومت بنیں گی اور موجودہ حکومت کے پاس الیکشن جیتنے کے لیے جو سب سے بڑا کارڈ ہے اتھیار ہے جس کی ذریعے سے اس نے پہلی پہلا الیکشن بھی جیتا اور اگلے الیکشن کو اس سے بھی بھاری ووٹوں کے ساتھ جیتنی کی اس کی کوشش ہے وہ ہے اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی پاکستان کو بہت بڑا خطرہ بھارت کے لیے قرار دے کر ایسا خطرہ جو اگر یہ پائٹی نہ آئی حکومت میں تو پاکستان ہندوستان کو نگل جائے گا کھا جائے گا ختم کر دے گا جس طرح امریکہ کرتا ہے جو پالیسی بناتا ہے کہ جس حکومت کو اس نے گرانا ہو اس حکومت کو پہلے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیتا ہے کہ اگر یہ حکومت قائم رہی تو امریکہ ختم ہو جائے گا امریکہ کی سلامتی خطرے میں ہیں جس طرح شمالی کوریا کی وجہ سے امریکہ کی سلامتی خطرے میں ہیں ایران کی وجہ سے امریکہ کی سلامتی خطرے میں ہیں پہلے اراک کی وجہ سے سلامتی خطرے میں تھی افغانستان کی وجہ سے سلامتی خطرے میں ہے اور یہ خود ہی بیٹھ کر انوز کرتے ہیں کہ اس ملک کی وجہ سے ہماری سلامتی خطرے میں ہے اور اپنی سلامتی خاطر اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم نے ایک پیشگی جنگ پہلے سے شروع کر دینی ہے اور اس طرح سے امریکہ نے متعدد ممالک کے اوپر حملے کیے ہیں وہی رویہ اس وقت بھارت کا ہے کہ بھارت کی سلامتی خطرے میں ہے پاکستان کی وجہ سے اور بھارت کی بقا کا دارومدار اس بات پر ہے کہ اب بھارت پاکستان کو حملہ کرے اور ختم کرے یہ فضاء یہ تفکر بھارت کے اندر پنپ رہا ہے پل رہا ہے میڈیا بھی بھارتی اور سیاستدان بھی اور مختلف لوگ اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں اور ایک سنجیدہ جنگی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جتنی بھارت کے اندر سنجیدگی ہے یا الیکشن کی وجہ سے یا جس وجہ سے کہ یہ امریکی طرز اور امریکی سٹریٹیجی پر عمل کر کے پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں اتنی ہی پاکستان میں غفلت ہے آپ پاکستانیوں کو دیکھیں روز کیا کر رہے ہیں یہ بھارت اپریشن کرنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف اور ہماری حکومت اپریشن کر رہی ہے پوزیشن کے خلاف یہ اندر جنگ چھیڑے ہوئے ہیں وہ سرحدوں پہ جنگ چھیڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں یہ فرق ہے ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھارت نے امریکی اس سٹریٹیجی پر عمل کیا ہے جو نائن الیون کے نام سے معروف ہے دنیا میں جانی جاتی ہے اس کا پہلے بھی ذکر کیا ہے بارہا گفتگو کے اندر اسے ہم اگر اردو میں پیش کر رہے ہیں آسان الفاظ میں سب کی سمجھ میں آ جائے وہ بات وہ یہ کہ خودزنی کریں خود کو ماریں اپنے آپ کو ماریں اور اپنے آپ کو مار کے یہ عام روزمرہ کا عمل ہے جو عام لوگ بھی کرتے ہیں مثلا کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے انتقام لینا چاہتے ہیں کسی کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں عام لوگ کرتے ہیں کہ اپنے ٹانگ میں گولی مار لی چاکو مار لیا اپنی انگلی توڑ لی بازو توڑ لیا اپنا اور پھر عدالت میں جا کر کیس دوسرے پہ ڈال دیا کہ فلاں نے مجھے گولی مار دی فلاں اگر گولی مارتا تو تیرے سر میں مارتا ٹانگ میں کیوں مارتا ٹانگ میں لگی گولی ہمیشہ یہ اس سٹرٹیجی کا حصہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو مار کے خود کو مارو اور اپنے رقیب کو دشمن کو فساؤ اس کے اوپر یہ ملبہ ڈال دو کو اس نے کیا ہے یا اسے عدالت میں قانون کے سامنے گسیٹو اور اس کے اوپر یہ دباؤ بڑے یا پھر خود جواز بناو لوگوں کے نظروں میں کہ اب ہم انتقامی کاروائی کریں گے اس نے جو پہلے ہماری انگلی توڑی ہے اب ہم اس کا بازو توڑیں گے اس پر حملے کا جواز بنانے کے لیے یہ عام جرائم پیشہ لوگ منفی ذہنیت کے لوگ انتقامی لوگ اور اس طرح جو اقدائی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوسروں سے لڑنے کا کوئی ثبوت جواز نہیں ہوتا وہ یہ جواز بنانے کے لیے اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں یہی مجرمانہ کام امریکی حکومت کی باقاعدہ عالمی سٹرٹیجی بن گئی ہے کہ خود کو مارو اور مار کے پھر جس ملک پہ چاہتے ہو جو تمہاری آنکھوں کا کانٹا ہے جسے حملہ کرنا چاہتے ہوئے اس کے اوپر ڈال کر اس پر حملہ کرتے ہو جس طرح نائن الیون میں امریکی ٹاور بلڈنگیں گریں جاز اڑے جاز اڑانے والے سارے سعودی عرب کے پائلٹ تھے انہوں نے امریکہ میں ٹریننگ لی تھی اور سارے عرب تھے وہ انہوں نے جاز ٹکرائے امریکہ میں پڑھنے والے کیڈٹس جنہیں پائلٹ خود امریکیوں نے بنایا ٹریننگ خود امریکیوں نے دی جاز امریکیوں نے دیے ان کو ائرپورٹ کے اندر امریکیوں نے داخل کیا تمام دو تین ائرپورٹس میں وہ گئے اندر جا کے ان کے مسافر جہاز اغواہ کیے اور اغواہ کر کے انہیں آ کے ان کی بلڈنگوں سے ٹکرا دیا اور دنیا کی سپر پاور جس کی سکیورٹی میں پرندہ داخل نہیں ہو سکتا وہاں اتنے جہاز آئے اور آ کے بلڈنگیں گرا کے پھر اس کے بعد انہوں نے ڈال دیا افغانستان پر یہ افغانستان نہیں کیا ہے وہ افغانستان اگر یہ کام کر سکتا افغانی اگر یہ پلاننگ کر سکتے یہ سوچ سکتے اور یہ امریکہ کے اندر اتنا نفوذ کر سکتے تو پھر تو سپر پاور افغانستان کو ہونا چاہیے یہ ایک شیطانی طریقہ ہے کہ خود کو مارو اور دوسرے پر ڈال کے جواز حملے کا نکال لو ایک رائے پلوامہ حملے کے مطالق یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ بھارت کی موجودہ حکومت کی اپنی سٹیٹیجی ہے تاکہ بھارت کے اندر اشتعال بڑھائے پاکستان کے مخالف فضا بنائی پاکستان پر حملے کا جواز نکالے پاکستان کو اپنا بہت بڑا دشمن ڈیکلیئر کرے ایسا خطرناک دشمن جو اگر لوگوں نے موڈی کو دوبارہ ووٹ نہ دیے تو پاکستان ہنڈیا کو ختم کر دے گا یہ تأثر قائم کرنے کے لیے موڈی نے یہ یہ حرکت کی ہے یہ ایک رائے ہے میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے میڈیا کے اندر ایسے تفسریں ہیں کہ یہ خود ان کا اپنا کام ہے کہ اس سے کشمیر کی جدوجید کو بھی دباو میں رکھنا ہے اور خصوصا پاکستان کو باہر کے جو بھی محرک ہو لیکن پاکستان کے خلاف بہت سنجیدہ محاذ قائم کر لیا گیا ہے اس کے جواب میں ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے تین شقیں پیش کی ہیں موڈی کو بیق وقت ایک ہی کنفرنس میں کہا ہے کہ ہماری طرف سے پیشکاش ہے انڈین حکومت کو کہ ہم مذاکرات بھی کر سکتے ہیں تحقیقات بھی کر سکتے ہیں جنگ بھی کر سکتے ہیں تینوں آپشن انہوں نے دے دیئے کہ ہم تیار ہیں تینوں کے لیے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں تحقیقات کے لیے بھی تیار ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں وہ ممکن ہے تینوں ہی کام کرنا چاہتے ہوں کہ پہلے جنگ کریں پھر اس کے بعد مذاکرات کر کے جنگ بندی کریں پھر اس کے بعد تحقیقات کریں کہ جنگ کرنا ٹھیک تھی یا نہیں تھی تو انہوں کام ہو سکتے ہیں دو ایٹمی طاقتیں اگر جنگ کرتی ہیں آپس میں تو یہ جنگ نہیں ہوگی یہ کوئی صرف الیکشن کا مسئلہ نہیں ہوگا اس میں بھارت میں بھی جو جنون اس حکومت نے پیدا کیا ہوا ہے اسلام دشمنی کی بنیاد پر بھارت کے اندر بھی مسلمانوں کو دباؤ میں رکھا گیا ہے کشمیر کے مسلمانوں کو سرکوبی کی تحریک چلائی ہو یہ انہوں نے اور پاکستان کے متعلق بھی ان کے بہت عظائم اس قرار کے شدت پسند آنا عظائم ہیں اور اس مسئلے کو پاکستان میں جس سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جنگ آخری جنگ ہے پھر روح زمین پر ان کی اور اس کے بعد کوئی نسل نہیں بچے گی کہ جنگ کر سکے یہ چونکہ دونوں کے پاس خطرناک اور محلک اتھیار ہیں پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے اور ایٹمی میزائل ہیں اس کے پاس بھارت بھی ایٹمی طاقت ہے اور ایٹمی میزائل ہیں اس کے پاس اور چبہ صاحب باہر سے جو ممالک ہیں وہ یہ ہوا بھی دیتے ہیں کہ ہو یہ کام پاکستان اور مثلا پاکستان دشمنان کی دلی خواہش ہے کہ یہ جنگ ہو اور بھارت کی بھی جو مخالفین ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ جنگ ہو چھڑے تاکہ دونوں سے جان چھوٹے اس وقت دونوں طرف سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ بھارت میں ظاہر ہے سنجیدگی نہیں آئی گی چونکہ الیکشن کا سال ہے اب دو اٹھارہ پاکستان میں الیکشن کا سال تھا اور ناممکن تھا پاکستان میں سنجیدگی پیدا کرنا الیکشن جیت کر بھی ابھی بھی سنجیدگی پیدا نہیں ہوئی حکومت بنا کے بھی ابھی بھی سنجیدگی نہیں آئی پاکستان میں تو مودی تو ویسے سیاست کا ماہر کھلاڑی ہیں اور اس کی جو پالیسی ہے الیکشن جیتنے کے لیے وہ یہی ہے کہ بھارت کو بہت زیادہ خطرے میں شو کرے دکھائے اور بھارت کو بچانے والا ہیرو خود بنے چونکہ ہندی افسانوں کے اندر جن لوگوں کو جن کرداروں کو دیوتا بھگوان کی ایسیت حاصل ہوئی ہے وہ سب اسی طرح کے مارکوں میں بنے ہیں بھگوان افسانوں میں قصوں میں مثلا کرشنا رام اور چاندور جو ان کے کردار ہیں ہنومن اور اس طرح کے جو کردار ہیں یہ وہ ہیرو ہیں کہ جنہوں نے مافوق طبیعی طاقتوں سے جنگ کر کے بھارت کو بچایا ہے نجات دیے اور آج ان کی پوجہ کی جاتی ہے مودی حکومت سے آگے کی سوچ رہا ہے وہ پوجہ کروانا جاتا ہے اپنی سب سے اور وہ ایسا بھگوان بننا چاہتا ہے بھارتیوں کے لیے دیوتا بننا چاہتا ہے کہ جس کا ذکر ہو اب اسے بعض ایسا کر رہے ہیں یعنی پرانی تاریخیں ہزاروں سال کی پیشنگوئیاں اور آثار نکال کے اور وہ تطبیق کرتے ہیں جس طرح ہمارے کچھ ہیں ایسے لوگ جو ہر حادثہ وہ ظہور کے لیے چارٹ بنایا ہوا ہے اور ہر علامتیں گن رہے ہیں کہ یہ علامت ہے ظہور کے لیے یہ علامت ہے ظہور کے لیے کوئی بھی مثلا فرض کریں اندہ بہنگا کانا آدمی دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں دجال ہے یہ ظہور ہونے والا ہے چونکہ آج میں نے ایک بہنگا آدمی دیکھا ہے دجال کی علامتوں میں سے نا کہ ایک آنکھ والا ہوگا ایک آنکھ نہیں ہوگی اس کی ایک آنکھ والا یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامتیں بتیں بیان فرما رہے تھے مسجد النبی میں دجال کی کہ دجال اس طرح کا ہوگا کری منظر ہوگا بدشکل ہوگا ڈراؤنا ہوگا اور اس طرح کا اس کی حیبت ہوگی اور اس کی ایک آنکھ ہوگی اسی وقت جب حضور مسجد النبی میں یہ بیان فرما رہے تھے دیواریں نہیں تھی مسجد النبی کی کھلی مسجد تھی اور باہر نظر آتا تھا گلیوں میں چلتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے تو اسی وقت گلی میں گزرتا ہوا ایک شخص ایسا تھا وہ بچارہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی اسی وقت گزر رہا تھا تو رسول اللہ کے ایک صحابی بہت جذباتی تھے وہ فوراں تلوار لے کے کھڑے ہوگئے کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دجال باہر جا رہا ہے میں اس کو ابھی ختم کر دوں اس کو تو حضور نے ٹھڑا کیا کہ بیٹھو ابھی اگر تو یہ دجال ہے تو یہ تم سے مارا نہیں جائے گا میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ دجال فتنہ کھڑا کرے گا اگر اتنا آسان ہوتا آپ کیا تلوار سے مر جاتا تو پھر تو مشکل نہیں تھی دجال دجال فتنہ ہے اور یہ پیدا ہوگا اور آخر زمان میں ہوگا ہمارے زمانے میں نہیں ہوگا اور دوسرا یہ کہ اگر یہ دجال ہے تو تم مار نہیں سکتے اس کو اور اگر دجال نہیں ہے غریب آدمی ہے تو اس کو مار کے کیوں اپنے ہاتھ اس مظلوم کے خون سے رنگین کرنا چاہتے ہو لہٰذا بٹھایا ادھری کہ آرام سے بیٹھو بات سنو پوری ہونے تو میرے یہ علامتیں حضور نے بتائی ہوئی تھی جس سراباز ہمارے ہیں جو بھی ایک آنکھ والا دیکھ ہیں سمجھیں یہ دجال ہے یہ اسی طرح ہندوستان کے اندر ان کی پرانی کتابوں سے یہ پیشنگوئیاں نکال کر اور انہیں تطبیق کیا جاتا ہے مودی کے اوپر کہ وہ کتابوں کے اندر جو ہے چونکہ ان کے جو خدا ہیں وہ حلول کرتے ہیں انسانوں کے اندر وہ ان انسانوں کے اندر آ کر وہ روپ دھار لیتے ہیں مثلا رام کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے وہ آ کر پھر وہی وہ کام شروع کر دیتا ہے اس طرح کا اس شخص کے بارے میں تاثر ہے کہ بھارت بہت بڑے خطرے میں ہیں اور وہ بھی پاکستان کی طرف سے پاکستان بھارت کے ایک صوبے جتنا ہے بھارت کی ایک ریاست جتنا ہے پورا پاکستان بھارت کی آبادی ہے ایک عرب بائیس تیس کروڑ پاکستان کی کل آبادی ہے بائیس کروڑ سو کروڑ زیادہ ہے بھارت سو کروڑ زیادہ ہے اور اس عبادی کو یہ سیاستدان دوخہ دے رہے ہیں ڈرارہے ہیں کہ پاکستان ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے پاکستان ہمیں نابود کرنا چاہتا ہے شدید نفرت پاکستان کے اندر بھارت کے اندر اوباری گئی ہے پاکستان کے مطالق اشتال ظاہر عام لوگ ہیں انہیں مشتل کیا جا سکتا ہے بیڑ چال ہیں جس طرح مسلمانوں کو بعض جوش دلاتے ہیں کمراہ کرتے ہیں احساسات سے کھیلتے ہیں جذبات سے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں وہاں پر ہندووں کے جذبات سے کھیلنے والے بہت ہیں اور سیاست میں ہیں دو طبقے زیادہ کھیلتے ہیں عوام کے جذبات سے ایک سیاستدان جنہیں اقتدار چاہیے ہوتا ہے اور ایک مذہبی طبقہ یہ دونوں عوام کے جذبات سے منفی کھیل کھیلتے ہیں بے جا مشتعل کرتے ہیں بے جا ان کو استعمال کرتے ہیں بے جا بڑکاتے ہیں بڑے بڑے فتنیں کھڑے کرتے ہیں اور یہ دونوں طبقے اس وقت بھارت میں مذہبی اور سیاسی دونوں مل کر پاکستان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اس کو ہوا دے رہے ہیں ظاہر ہے ایسی صورتحال میں بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر اور ایک مدبرانہ اخدام کی ضرورت ہے باتچیت کی ضرورت ہے جس انداز سے یہاں مل کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ نامناسب سی لگتی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ البتہ مشوش لگتے ہیں ان کے بیانات میں تھوڑا وزن ہوتا ہے باقی سلسلے کی نسبت وزیر خارجہ اس خطرے کی طرف متوجہ ہیں انہوں نے پہلے بھی بیان دیا ہوا تھا کہ کشمیر کے اندر بہت بڑے کسی حادثے کی توقع کی جا رہی ہے کہ بھارتی حکومت الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے بھارت میں بہت بڑا حادثہ کشمیر میں کھڑا کرے گی اور وہ پاکستان پر ڈالے گی اور یہاں سے پھر جنگی جواز نکالیں گے اس وقت بھارت میں جو ایک لاوہ ابل رہا ہے بہت شدت کے ساتھ مثلا پاکستان کے دریاؤں کے پانی بند کر دیں گے یہ باقیدہ ان کے وزیر نے دم کی دی ہے کہ جتنے دریاؤں چونکہ پاکستان کے سارے دریاؤں بھارت سے آتے ہیں ان کا پانی بند کر دیں گے رخ موڑ دیں گے دریاؤں کا اسی طرح اور طرح طرح کے بیانات دے رہے ہیں یہ الیکشن تک یہ فضا رہے گی پاکستانی سیاست اور وزارت خارجہ اور باقی محکمیں ان سب کو چاہیے کہ ایک تدبیر کے ساتھ بھارتی الیکشن تک اس کو منیج کریں اس آلت کو جو بھارت کے اندر پاکستان کے خلاف ایجاد کی جا رہی ہے کشمیر میں گزشتہ ہفتے بھارتیوں نے شدید ظلم کیا اور متعدد لوگوں کو شہید بھی کیا ظاہر ہے وہ بھی مسلسل اشتعال میں جیسے عرض کیا تھا کہ توہین تحقیر تظلیل کی حد تک اترائیں تاکہ کشمیریوں کو خوب بڑکائیں کہ وہ بھی رد عمل دکھائیں اور بھارت کے وہ جو آزادی پسند لیڈر تھے جو مسالمت آمی اس طریقے سے بھارتی کشمیری آزادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں انہوں نے بھی دمگی دے دی ہے ابھی کہ اگر بھارت کا رویہ کشمیریوں کے ساتھ ایسا رہا تو ہم مسالمت آمیز آزادی کی تحریک کو مسلحانہ تحریک میں بدل دیں گے ابھی تک جو سیاست میں چند نام ہیں وہ ریت کنفرنس پہلے انہوں نے بنائی ہوئی تھی پھر اس میں ٹوٹ پوٹ ہو گئی ابھی علاہدہ علاہدہ اپنی اپنی پارٹیوں کی قیادت کر رہے ہیں اور سارے کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں کشمیری ہیں وہ اور انہوں نے ابھی تک یہ مسلحانہ کاموں میں حصہ نہیں لیا ہوا تھا لیکن اب سے انہوں نے باقاعدہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر بھارت کا رویہ نہ بدلا تو ہم پوری قوم یہ جو سیاسی اور مسالمت آمیز تحریکیں چلانے والے ہیں یہ بھی سارے ایکہ کر کے مسلحانہ قیام کریں گے اور ظاہر ہے ذمہ داری موجودہ بھارتی حکومت حکومت پر ہے بھارتی حکومت کو اس وقت بہت بڑی شہ بھی حاصل ہے مثلا کشمیر کے اندر پلواما میں جو خود کو شاملہ ہوا ٹرمپ نے اس کے متعلق ابھی تک بیان نہیں دیا اور اس نے کہا کہ میں وقت کا انتظار کر رہا ہوں اور اپنے مناسب وقت پر اس کا میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے یعنی یہ بھی پاکستان کے اوپر ایک دباؤ کے لیے اس نے اتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے کہ اگر پاکستان ہمارے مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے تو ٹرمپ اپنا بیان اس طرح سے دے گا اگر پاکستان نے ٹرمپ کی بات نہ مانی تو پھر یہ کھل کے بھارت کا حامی ہو جائے گا بھارت کے موقف کا اور جس طرح بمبئی حملوں کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے کر امریکہ نے بھی قبول کیا اب اس کو بھی یا اس کے پہلے بھی ایک عملہ ہوا تھا کشمیر کے ہی سرحد پر اس کو بھی امریکہ نے تسلیم کیا تھا کہ پاکستان ذمہ دار ہے یہ بھی پاکستان کے اوپر ڈال کر امریکہ اور بھارت اور ان کے ہمنوا سارے پاکستان پر مزید دباؤ ڈالیں گے یہ پاکستان کا تاریخی بڑا چہیتہ شہزادہ مہمان جو آیا تھا اور پاکستانیوں نے بہت بغلیں بجائیں اس کے بعد وہ سیدھا انڈیا چلا گیا دو دن انڈیا میں رہا اور بربور پاکستان جیسا یا اس سے بھی زیادہ استقبال اس کا وہاں ہوا اور وہاں پر اس نے جا کر بھارت کو باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ دہشتگردی کے مقابلے کے لیے ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ اس کا بیان پاکستانی اخباروں میں بھی چھپا ہے علمی میڈیا میں بھی آیا ہے کہ ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بھارت کے موقف کی حمایت کرتے ہیں وہ بھارت دہشتگردی میں کیا موقف رکھتا ہے بھارت دہشتگردی میں موقف یہ رکھتا ہے کہ پاکستان دہشتگرد ہے پاکستان ذمہ دار ہے اور جتنی دہشتگردی ہوتی ہے پاکستان کروارا ہے پاکستانی حکومت اور پاکستانی افواج پر بھارت ڈالتا ہے اور پاکستان کا شہزادہ چہیتہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بھارت کیا کہنا چاہتا ہے تہشدگردی میں اس کا موقف کیا ہے یہ بھی ایک سفر ہوا پاکستان کے اندر اور یہ سفر جو بظاہر لوگوں کو لگا کہ ایک سرکاری سیاسی اور اقتصادی سفر تھا ایک شہزادے کا در حقیقت ایسے نہیں تھا یہ بھی ایک جنگی جنون کا سفر تھا پاکستان میں یہ شخص پاکستان آیا ہے بیس ارب ڈالر کا وعدہ لے کر بیس ارب ڈالر نہیں لایا اب اس کے دورے پہ پاکستان کا کتنا خرچ ہوا قوم کا کتنا خرچ ہوا حکومت کا کتنا خرچ ہوا اس بدحال معیشت میں یہ دورہ کتنے میں پڑا پاکستان کو یہ اعلان نہیں ہوا ابھی آداد و شمار جس کے تین سو گاڑیاں بلٹ پروف گاڑیاں اس کے لیے مختص کی گئی اس کے لیے بیس پچیس ہوتل مختص کیے گئے اس لیے اس کے لیے پورے ملک میں کرفیوں کی کیفیت لگائی گئی اور خصوصاً پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک عجیب بیانیاں جاری کیا اور وہ یہ کہ اس شہزادے محمد بن سلمان کے دورے پر صرف شیعہ برادری کو اعتراض ہے اور شیعہ تنظیمیں اور اداروں کا نام بھی انہوں نے اپنی رسمی سرکاری بیانیے کے اندر لکھ کر اعلان کیا اور اس کو پورے ملک میں بیجا کہ یہ یہ افراد ہیں یہ گروہ ہیں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں کہ ان کو اعتراض ہے باقی کسی کو اس ولیعت کے آنے پر کوئی اعتراض کسی پاکستانی کو نہیں ہے باقی سارا پاکستان راضی ہے صرف یہ شیعہ برادری نام لیا شیعہ برادری کا اور شیعہ برادری کے اندر تنظیموں کا اور اداروں کا اسے بہت برا مانا گیا خصوصاً شیعہ جمعیت کی جانب سے اس کا بہت برا مانا گیا کہ یہ نام کیوں آیا کیوں کہا گیا کہ شیعہ صرف پاکستان میں آل سعود کے مخالف ہیں یا ان کو اعتراض ہیں اور احتجاج بھی ہوا مذاکرات بھی ہوئے باتچیت بھی ہوئی شیعہ بعض افراد کی جانب سے اور تقاضی بھی ہوا کہ حکومت معافی مانگے وزارت داخلہ معافی مانگے متعلقہ شخص معافی مانگے اور انہوں نے اس کی تردید بھی کی انہوں نے مضمت بھی کی مثلاً بعضوں نے وہ بیانیاں کل ادم قرار نہیں دیا اس کی سرکاری حیثیت ابھی تک باقی ہے اسے واپس بھی نہیں لیا صرف پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ اچھا کام نہیں تھا دانش مندانہ کام نہیں تھا دانش ورانہ کام نہیں تھا نہیں ہونا چاہیے تھا اس حد تک بیان دیا فقط پریس کانفرنس میں باقی نہ وہ بیانیاں واپس لیا انہوں نے اور نہ یہ بیانیاں پاکستان کے خود شیعہ حلقوں میں بہت تشویش کا باعث بنا کہ ہمیں نمزد کیا گیا ہے نومینٹ کیا گیا ہے نمائیہ کیا گیا ہے آل سعود کے سامنے کہ یہ شیعہ صرف ان پر دشمن ہیں اور شیعوں کو لگا کہ گویا ان کی ایک توہین ہوئی ہے یہ بیانیاں دے کر بعض شیعہ گئے ہیں اس کی تلافی کی کوشش کی ہے حکومت کو یہ باور کرانی کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم شہزادے کے مخالف نہیں ہیں مہمان ہیں اور شیعہ تو وہ قوم ہیں کہ جو دوسروں سے زیادہ مہمان پذیر ہیں مہمان کی زیادہ عزت کرتے ہیں بلکہ قاتل مہمان ہو تو اور زیادہ عزت کرتے ہیں بعض انہیں روایات نقل کی ہیں کہ اگر شیعوں کا قاتل ہو شیعوں کے اماموں کا قاتل ہو تو اس کی اور زیادہ شیعوں کے ذہنوں میں قدر ہے بعض انہیں اس طرح کی تاثرات دینے کی کوشش کی ہے لیکن میری نظر میں یہ اعزاز ہے تشیعوں کے لیے کہ ایک جانی جنایتکار آتا ہے ایک ملک کے اندر پوری دنیا میں کھل کے ظلم و جنایت کرنے والا شخص برملہ اور ایک اس ملک میں کوئی ضمیر بولتا نہیں ہے صحافی کو ملہ عام میں قتل کر کے آتا ہے پاکستان کا کوئی صحافی اپنے ہمسنف صحافی خاشک جی کی حمایت میں لب تک نہیں کھولتا وہ بے ضمیر لوگ ہیں نہیں ہیں یمن میں خون کی ندیاں بہا کر یہ آتا ہے فرقہ واریت کا بانی ہے ہر چیز کر کے یہ آتا ہے اور اس ملک کے اندر کوئی ضمیر ایسا نہیں ہے جو آواز اٹھائے کے لب سے ہی کہہ دے کہ نہیں ہے ہمیں پسند نہیں ہے یہ شخص یہ دورہ ہم پسند نہیں کرتے اور اگر چند شیعہ حلقوں سے یہ آواز اٹھی ہے تو یہ تو عزاز سمجھو اپنے لئے اور اگر سرکار نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو اتراز ہے تو مانو کہ ہمیں اتراز ہے ہم اس طرح کے ظلم و بربریت کرنے والے کسی کو بھی فرض کرو نعوذ باللہ اگر کوئی شیعہ ہو اس طرح کا ظالم فاسق فاجر مجرم شیعہ ہو اور وہ پاکستان آئے ہم اس کی بھی اسی طرح مضمت کریں گے یوں نہیں ہے کہ یہ وہابی تفکر رکھنے والا آیا ہے تو شیعہ کو اتراز ہے نا ظلم کے خلاف ستم کے خلاف شیعہ وہ پودا ہے جو کربلا سے اگا ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے کس لیے کیا ہے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے اور شیعہ ازاداری کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو یہی سبق سیکھا ہے اس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ تشیعہ ہے اس میں معذرت خواہانا ضرورت نہیں ہے میری نظر میں یہ اہل سنت کی توہین ہوئی ہے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ صرف شیعوں کو اتراز ہے اور کسی کو نہیں ہے یہ دوسروں کی غیر شیعہ کی توہین ہوئی ہے غیر شیعہ احتجاج کریں اس بات کے اوپر کہ آپ نے کیوں ہمیں بے ضمیر سمجھا ہے ہمیں بھی اتراز ہے اس سے تو بیان سے تو یہی تاثر ملتا ہے نا کہ باقی کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے جبکہ ہر پاکستانی مہترز ہیں سیاسی جماعتیں مہترز ہیں اس دینی جماعتیں مہترز ہیں عام سیکولر لوگ سارے مہترز ہیں صحافی مہترز ہیں لیکن فضاء ایسی ہے کہ اس میں آواز ان کی نہیں اٹھی اور ایسا تاثر دیا گیا کہ پاکستان پورا اس کے استقبال کے لیے اور جشن مسررت میں شامل ہے یہ دورہ ہو گیا وعدہ دے گئے آ کر ان کو کہ ہم اسے دگرگون اور بہت ہی بدحال معیشت کو سہارہ دیں گے بیس عرب کی سرمایہ سرمایہ کاری کریں گے عملا اس سرمایہ کاری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا صرف بات ہوئی ہے بیان ہوا ہے اور اس بیان پر اتنی دھمال پاکستان کے اندر ہے اور یہ سرمایہ کاری ہونی بھی نہیں ہے نہیں ہوگی چونکہ یہ سرمایہ کاری نہیں تھی یہ در حقیقت ایک بڑے نقشے کی تیاری کے لیے یہ بولی تھی بولی لگائی اس نے نہ کہ سرمایہ کاری کی ہے پاکستان کی بولی لگائی ہے اس نے کہ اگر آپ اس شہزادے کی اگلی حکمت عملی کے متفق ہو جاؤ تو آپ کو بیس عرب تک ملیں گے یا بیس عرب کی ہم سرمایہ کاری کریں گے اب اس کے بدلے میں یہ چاہتا کیا ہے ایک بہت واضح سی بات جو اس نے پہلے سے اعلان کی ہوئی تھی اور ابھی اس وقت عملی ہو رہی ہے اور اس میں پاکستان کو ملوث کرنی کی بہت منحوس کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان گھراؤں میں ہے ان سازشوں کے حسار میں آیا ہوا ہے پاکستان ہر طرف سے ایک طرف سے بھارت جنگی جنون پاکستان کے خلاف بنا رہا ہے جس دن ادھر حملہ ہوا اسی دن ایران کے اندر سپاہ پاسداران کی بس پر حملہ ہوا اور انہوں نے کھل کے پاکستان پر ڈال دیا پہلی دفعہ ہے کہ ایرانیوں نے کھل کے پاکستان کے حکومت کا نام لیا اور کہا کہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے ان کو پاکستان نے تردید کی ہے کہ ہم نے پناہ نہیں دی ہوئی دہشتگردوں کو لیکن ایرانی کمانڈروں نے کھل کے نام لیا اور دھمکی بھی دی کہ ہم اس کی تلافی کریں گے یعنی ایک طرف سے یہ اشتالنگیزی ایسے اناثر ہیں جو پاکستان کو مسائل میں زیادہ ملوث کرنے کے لیے یہ سب سازشیں کر رہے ہیں ایسے اناثر جو پاکستان سے تھے یا تعلق ہے ان کا انہیں ایران میں کروائی ان سے کروا کے پاکستان کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی کرنا اسی طرح اور سیاسی محضوں پر پاکستان کو اس آہستہ آہستہ اس جال کے اندر لانا مشکلات میں گری ہوئی قوم اور ملک اس کو مشکلات سے نکلنے کے وعدے دینا اور ان وعدوں کے بدلے میں اس کو مشکلات میں مزید پھینکنا اس میں جھوکنا یہ خطرناک ہے بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یمن کی جنگ کے لیے سعودیہ چاہتا ہے پاکستان کو آمادہ کرے اور اپنا ساتھی بنائے یمن کی جنگ میں پاکستان جس آدھ تک ان کا حامی ہے یا کر رہا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا لیکن ایک نئی جنگ جس کے نقشے خطے میں منڈلا رہے ہیں اور جس کے لیے پہلے بھی میں نے آرز کیا تھا کہ افغانستان کو تیار کیا جا رہا ہے افغان سرزمین آمادہ کی جا رہی ہے ایک بڑی جنگ کے لیے بڑے فتنے کے لیے اور اس جنگ کے بادل اس وقت زیادہ سنجیدہ ہیں بھارتی دمکیاں شاید اتنی سنجیدہ نہ ہو چونکہ سنجیدگی سے لینا چاہیے میں نے یہ نہیں کہتا کہ ملک اور قوم عوام خصوصاً غیر سنجیدہ ہوں حتماً سنجیدگی سے لیں بھارتی دمکیوں کو چونکہ جنگی جنون میں یا بھگوان بننے کی فکر میں جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں ایسے تاریخوں میں گزرے ہیں حکمران جنہوں نے ملک تباہ کیے شہر تباہ کیے اور کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں ایرو بننے کے لیے کر جاتے ہیں اور مودی سے بھائید نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت بھی کر بیٹھے سنجیدہ لینا چاہیے لیکن اس سے زیادہ سنجیدہ جنگ جو خطے میں باقاعدہ طور پر پلاننگ ہو رہی ہے اور اس کے مختلف مراحل تیہ ہو چکے ہیں وہ خطے میں بڑا گمسان جو پڑھنے والا ہے وہ ایران کے خلاف ہے امریکہ کی سربراہی میں اور امریکہ کی شہ پر امریکہ کی ایمہ پر عرب جنگ کریں گے ایران کے خلاف امریکہ خود شامل نہیں ہوگا امریکہ نے اپنے فوجی نکال لیے ہیں تاکہ اس جنگ میں اس کا کوئی بندہ نقصان نہ ہو وہ یہ جنگ لڑوائے گا عربوں کے ذریعے اور عربوں کو اس نے بربور طریقے سے تیار کر لیا ہے اور یہ ابھی تیار ہیں نبرد کرنے کے لیے اور اس نبرد کے لیے سارا ساز و سامان بھی اکٹھا ہو رہا ہے اور اس کے لیے یہ دونوں طرف تیاری ہے آپ ایران کے گزشتہ جو ایام گزرے ہیں دو تین ہفتے اس میں ایران نے پہلی دفعہ ایک اپنی جنگی طاقت کا مظہرہ کیا ہے انہوں نے زیر زمین زمین کے نیچے ایک شہر پورا تصویروں کے ذریعے سے دنیا کو بتایا ہے جس میں صرف میزائل بنتے ہیں زمین کے اوپر نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں ہے کسی ایرانی کو بھی عام آدمی کو معلوم نہیں ہے زمین کے نیچے ہے انڈرگراؤنڈ ہے کس علاقے میں ہے کسی کو خبر نہیں ہے اور انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے کہ جو ایران کی جاسوسی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اسرائیل اور امریکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا میزائل کا کارخانہ اور شہر کہاں ہے اور اس میں انہوں نے صرف ایک جلک دکھائی ہے کہ جنگ کی تیاریاں کرنے والے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو تیاری ہے وہ یہ ہے اسی طرح اسرائیل برپور طریقے سے جنگی تیاریوں میں ہے اور آئے روز سیدہ مقاومت کے بیانات اس بارے میں آتے ہیں کہ اسرائیل کو گوش کے ناکن لینا چاہیے وہ ہزباللہ کی طاقت اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دھوکھے میں نہیں رہنا اس وقت ہزباللہ کے پاس اتنی جنگی طاقت ہے کہ منٹوں میں تمہارا صفایہ کر سکتے ہیں نہ کہ گھنٹے لگیں گے یا دن لگیں گے چند منٹ میں تمہیں صفایہ ہستی سے ختم کر سکتے ہیں ہم یہ اسباللہ نے اپنی طاقت کا انہیں نشاندہی کی ہے ایران کے یہ اقدامات یہ بھی اس وقت اسی بات کی نشاندہی ہیں کہ ایران نے بہت سنجیدہ لیا ہوا اس مسئلے کو چونکہ ایران کے اندر بھی معیشت بدحال ہے پاکستان سے کہیں زیادہ پابندیاں ہیں ایران کے اوپر اور مشکلات شدید ہیں غیر ملکی تجارت نہ ہونے کے برابر ہے ایران تیل بیچنے کی مشکلات ہیں اس کو اور اسی طرح ہر شعبے کے اندر معیشتی لحاظ سے وہ لوگوں کی اوپر دباؤ ہے مہنگا ہی بڑھ رہی ہے ایرانی کرنسی کی قیمت وہ ڈاؤن ہو رہی ہے ڈالر کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ٹھوسا جا رہا ہے تاکہ عمام دباؤ میں آ کر ایرانی حکومت کے مخالف ہو جائیں اور ادھر سے باہر سے امریکہ عربوں کے ذریعے سے یہ حملہ کروا کے اور اس طرح خطے کو ناامن کرے خب ایسے میں پاکستان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے چونکہ پاکستان ایران کا پڑوسی ہے اور ایک بہت بڑا طولانی بارڈر پاکستان کا ایران سے لگتا ہے اور افغانستان سے لگتا ہے افغانستان اور ایران کے بارڈر پر یہ سرمایہ کاری یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس جنگ کی طرف ماحول بڑھ رہا ہے لیکن پاکستان ظاہر ہے کسی لحاظ سے پاکستان کے لئے موضوع نہیں ہے حرج نہیں ہے پاکستان اس گائی کو جتنا دو سکتا ہے چو سکتا ہے چوئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مشکل ہے یہ طریقہ کار جو اس وقت ہے پرانی حکومتیں پچھلی حکومتیں سعودی عرب سے کچھ نہ کچھ لے لیتی تھی بات چیت کے ذریعے سے اب اس حکومت کو کوئی ملے گا نہیں ملے گا یہ ان کی مہارت پر موقوف ہے سفارتی مہارت پر کہ یہ کتنا آل سعود کے مزاج کو سمجھ کے ان سے یہ لے سکتے ہیں ابھی تک ملا کچھ نہیں ہے پچھلی حکومتیں بھرپور لیتی رہی ہیں مختلف مد میں سعودی عرب سے لیں پاکستان کے لئے امداد لیں کیا لیں لیکن سعودی عرب جو اس وقت پہلے سعودی عرب کے ایسے نقشے کبھی بھی نہیں تھے اور طرح کی پلاننگ تھی وہ کرتا رہا تھا اس میں کامیاب رہا ہے لیکن یہ جنگی پلاننگ پہلی دفعہ سعودی عرب نے ڈیزائن کیا اور یہ شہزادہ جو پوری دنیا میں رسواں ہو چکا ہے اور بدنام ہوا ہے اپنی بدنامی کو اس طریقے سے ختم کرتا ہے یعنی اس میں بھی ہیرو بننے کی بڑی چاہت ہے اور ہیرو جنگی ہیرو وہ بھی نام تاریخ میں اپنا بنانا چاہتا ہے اور حدف اس نے بہت مشکل چنا ہے حدف ایران ہے ایران جو بہت بڑا جنگی تجربہ رکھتا ہے اس صدی کی سب سے لمبی جنگ لڑنے کا تجربہ ایران کو حاصل آٹھ سال جنگ لڑی ہے پوری دنیا کے خلاف اور دو تین طرح کی فوج ہے اس کے پاس اور بہتی زبدہ فوج ماہر فوج خود کفیل یہ خرید کے باہر سے جنگ لڑے گا وہ خود بنا کے جنگ لڑ رہے ہیں تو یہ جنگ معمولی نہیں ہوگی جس طرح یمن فقیر ملک وہ برہنا لوگ جن کے سر پہ نہ کچھ ہے ٹھاپنے کے لیے نہ تن پہ اور نہ پاؤں میں ان کے جوتے ہیں اور خنجر جو لے کر تم سے لڑ رہے ہیں تم ابھی تک کئی سالوں میں انہیں تو تسخیر نہیں کر سکے تم یمنیوں کو اور ایران جو مسلح ہے ناخن سے لے کے سر کی چوٹی تک اور اس کے پاس ہر طرح کا اسلحہ ہے اس کے خلاف یہ جنگی تیاریاں کر کے پورے خطے کو نابود کرنے کے برابر ہے تباہ کرنے کے برابر ہے پاکستان جس طرح نعرہ ہے پاکستان کا کہ ہم مسالحت کرائیں سالسی کرائیں کرا سکتے ہیں اگر سنجیدگی سے لیں اور اس کے جنگی جنون میں اس کی حمایت بھی نہ کریں نہ حسلہ حفظائی کریں نہ اس کو امید دلائیں اگر بن سلمان جیسا شخص پاکستان میں آ کے بغلیں بجائے گا تو اس کا مطلب بہت خطرناک ہوگا پاکستانی بغلیں بجائیں تو ٹھیک ہے کیونکہ بن سلمان کی ضرورت کیا ہے اسے پاکستان سے کیا چاہیے زہرہ وہ پاکستان کی ٹیکسٹائل میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا پاکستان کی کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اسے پسند ہیں اگر تو اسے پاکستان کے فوجی پسند ہیں جنرل راہیل جیسے لوگ پسند ہیں کہ جو ریال لیں اور اس کے خدمت کریں اور یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کا سرمایہ پاکستان میں رہے پاکستان کے کام آئے اور اپنے پڑوسی ملک اور اپنے سرحدیں محفوظ کریں اور اپنے ملک کے اندرونی مسائل کو تقویت کریں اور ان کو قابو کریں تاکہ بن سلمان جیسے دلال آ کر ہماری کمزوریوں کا سودا نہ کریں موسیقی محمد بن سلمان یہ گیا ہے پاکستان کے بعد سیدھا بھارت گیا ہے اور بھارت میں اس نے سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معایدے کیے ہیں سو ارب پاکستان کو بیس ارب کا وعدہ دیا ہے بیس ارب کا اور انڈیا کو سو ارب جا کر سرمایہ لگایا ہے اور انڈیا زیر پاکستان کے بارے میں جو احساسات رکھتا ہے تو محمد بن سلمان کا اخلاص یہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے پاکستان کے لئے کہ اگر انڈیا پاکستان کو نابود کرنا چاہتا ہے تو یہ سو ارب جب انڈیا کے پاس جائیں گے محمد بن سلمان کے سو ارب ڈالر اس نے ایک سو بیس ارب ڈالر ٹرمپ کو دیئے ہیں محمد بن سلمان نے اور ٹرمپ نے تاریخ رقم کی ہے پورے امریکہ کی تاریخ میں اتنا سرمایہ کوئی حکومت نہیں لاسکی اپنے پورے دو دفعہ جب وہ بنتے ہیں دس سال یا آٹھ سال حکومت میں کوئی صدر کوئی کابینہ اتنا سرمایہ اپنے دو ٹینئور میں پورا نہیں کرسکی نہیں لاسکی جتنا ٹرمپ نے ایک دورے میں اور ایک رات میں حاصل کیا ہے ایک سو بیس ارب ڈالر آپ نہیں کرسکتے ایک سو بیس ارب کا تصور ذہن میں کہ کیا ہوتا ہے ایک سو بیس ارب ڈالر بھائیں کہ ابھی تھوڑے ذہن کھل گئی ہیں اور ان مسائل میں مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے جب آپ کی عمر میں تو بہت زیادہ رقم پیسہ اگر سرمایہ بتاتے تھے تو اگر بتا دیتے کہ اس آدمی کے پاس پانچ سو روپے ہیں تو اس کو کئی دن تک آدمی گورتا رہتا تھا کہ اتنا پیسہ اس کے پاس آیا ہے پانچ سو روپے ہیں اور سو روپے سے بڑا نوٹ کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تھا عام آدمی نے عوام نے ہم جیسے لوگوں نے سو روپے سے بڑا نوٹ نہیں دیکھا تھا تو اگر اس وقت بہت کے اس وقت سنتے تھے ہم یہ عدد بچمن میں جب سو روپے بہت بڑا سرمایہ ہوتا تھا تو لاکھوں پتی اور ہمیں اصلاً اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ لاکھوں پتی کون ہوتا ہے بس اتنا پتا ہوتا ہے کہ ریچ کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے یعنی بہت طاقتوار اور بہت پیسہ اور مست اور بالکل اندہ یہ لاکھوں پتی اس کو کہتے ہیں رقم کا نہیں اندازہ ہوتا تھا لاکھ ہوتے کیا ہیں لاکھوں پتی کیا ہوتا ہے صرف یہ پتا تھا جس کے پاس لاکھوں پیسے ہوں اس کا عشر یہی ہوگا اس کا انداز یہ ہوگا ابھی پھر بڑھتا گیا لاکھوں کروڑوں میں چلے گئے ملینز میں چلے گئے بلینز کی باتیں ہو رہی ہیں اب ظاہر ہے کہ عام آدمی جو شاید ہزاروں روپے تو سمجھ سکتا ہے لیکن بلینز کیسے سمجھے یہ بائید ہے ایک سو بیس عرب ڈالر ایک رات میں امریکہ کو سعودی عرب کی اسلامی ملک کی سروت اٹھا کر سعودی عرب کو دی اور اس کے بدلے میں اسلحہ لیا سو عرب ڈالر اٹھا کر انڈیا کو دے رہا ہے امریکہ اگر یہ سعودی عرب نہ کرتا امریکہ کی مدد امریکی معیشت کا دیوالیا ہو جانا تھا چین نے امریکی معیشت کا تختہ نکال دیا تھا اگر یہ عرب احمق نہ ہوتے چین نے اپنی اقتصادی مہارت سے نابود کر دیا انہوں نے سہارا دیا اب بہارت سو عرب ڈالر ایک معیشت کو اگر ملتے ہیں تو وہ معیشت کتنی تقویت ہوگی وہ نظام کتنا مضبوط ہوتا ہے اور اس ملک جنگی مشینری کتنی مضبوط ہوتی ہے اور اس کے اندر اور ساتھ ہی باقیدہ طور پر سعودی عرب میں ٹرمپ نے اس وقت ٹرمپ کیبنٹ اور ٹرمپ ماف کرنا امریکی کانگریس میں اور امریکی حکومت میں ٹھنی ہوئی ہے آپس میں یعنی ان کی پارلیمنٹ میں اور ان کی کابینہ میں سخت نزا ہے ٹرمپ نے امریکہ کے اندر امرجنسی نافذ کر دی ہے چونکہ پارلیمنٹ نے امریکی کانگریس نے ٹرمپ کے ان دیوانہ اور مجنونانہ پالیسیوں کے لیے بجٹ نہیں دیا اس کو امریکہ اور میکسیکو کے درمیان دیوار بنانا چاہتا ہے پورا بارڈر کئی ہزار کلومیٹر دیوار سمندر میں اور پاڑوں میں اور دروں میں بنانا چاہتا ہے جس کی منظوری امریکی کابینہ نے نہیں دی کہ یہ غلط کام ہے اسراف ہے اور بےہدہ خرچہ ہے تو اس کے زد میں اس نے امرجنسی نافذ کر دی ہے امرجنسی کی بھی تشریح کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا روز اس نے امرجنسی نافذ کر دی ہے یہ اندر ایک تکر دوسرا بڑا جگڑا امریکی سینٹ اور ٹرمپ کے درمیان دوسرا بڑا جگڑا سعودی عرب ہے امریکی سینٹ محمد بن سلمان کو مکمل طور پر امریکی حکومت سے نکالنا چاہتے ہیں ٹرمپ اسے محفوظ رکھنا چاہتا کو باقیدہ طور پر اس نے ایٹمی پلانٹ دے دیا ہے اور جس کا باقیدہ کام شروع ہو گیا سعودی عرب کے اندر اور سینٹ مخالف ہے کہ سعودی عرب کو ہم نے ایٹمی ٹکنالوجی نہیں دینی محمد بن سلمان کو ایٹم بام نہیں دینا ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ دینا ہے اب ظہر ہے کہ ٹرمپ اپنا تو نہیں دے گا ایٹم بام امریکہ سے تو نہیں دے گا وہ دوس ممالک سے اس کے لئے انتظام کرے گا چونکہ ٹرمپ کو پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا چبتا ہے پاکستان ایٹمی طاقت نہیں ہونا چاہیے لیکن سعودی عرب ہونا چاہیے ایٹمی طاقت اس وقت ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے سینٹ مخالف ہے اس پالیسی کے بھی کہ نہیں ہم نے سعودی عرب میں ایٹمی ٹکنالوجی شفٹ نہیں کرنی ہے ان دو باتوں پر ان کا اپس میں جگڑا ہے اب آپ توجہ کریں کہ سو عرب ڈالر سعودی خزانہ منتقل ہو رہا ہے بھارت میں بھارت جس کے عزائم سب جانتے ہیں کیا ہیں اور پاکستان کس بات پر خوش ہے مجھے نہیں معلوم یہ کیوں بغلیں بجا رہے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں کہاں جا رہا ہے اور کہاں استعمال ہو رہا ہے اور کہاں خرچ ہو کر کس کے خلاف ہوگا یہ سارے عزائم جو خطے کے اندر تشکیل پا رہے ہیں یہ انتہائی خطرے کی علامت ہیں یہ ظاہر بہرانوں میں حکومتیں چلانا بہرانوں میں مدیریت کرنا ہی انسان کی مہارت ہوتی ہے یونی کی پہلی دفعہ دنیا میں بہران پیدا ہو رہے ہیں تمام دنیا کے تمام ممالک اور تمام قوم بہرانوں سے گزرتی ہیں ان کے حکمران ان کے صاحبان اقتدار و اختیار اپنی تدبیر بصیرت استعمال کرتے ہیں بہرانوں سے اچھے طریقے سے اپنی قوم کو نکالتے ہیں ملکوں کو نکالتے ہیں اور اپنے مقاصد بھی حاصل کر لیتے ہیں بہرانوں کا شکار بھی نہیں ہوتے سوائے ہمارے حکمرانوں کے پہلے سابقہ ماضی کے حکمران جیسے زیاء الحق جیسے مشرف جیسے نادان حکمران جو بہرانوں میں اپنی قوموں کو دکیل دیتے ہیں ملک کو دکیل دیتے ہیں اور ملک اپنے کے اندر دوسرے ملکوں کے بہران اپنے ملک میں منتقل کر لیتے ہیں یہ غلط تدبیر ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی چاہیے اور قومی سطح پر بھی قومی لیڈروں کو بھی سیاسی لیڈروں کو مذہبی طبقے کو سب کو ان بہرانوں کے اندر اپنی ملکی مفاد اور اپنی قومی مفاد کو نظر میں رکھنا چاہیے اپنا ملکی مفاد بعضوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ محمد بن سلمان شخص یہ پاکستان کے لئے بہت بڑا خطرہ پیدا کرے گا پاکستان کو ایسی مشکلوں میں ڈالے گا جو کبھی بھی نہیں ختم کر سکتا پچھلی مشکلات ہماری ابھی تک کسی سے حل نہیں ہوئی ہیں نیا رسک نہ لیا جائے یہ معیشت بدحال معیشت اس کو قرامت اور لائق تدبیر کرنے والے لوگوں سے سمالا جا سکتا ہے آسان فرمولہ ہے اگر یہی معیشت افواج پاکستان کے حوالے کر دی جائے کہ وہ پاکستانی معیشت کو سمال لیں تو وہ بہتر طریقے سے سمال لیں گے بجائے اس حکومت کے پیچھے رہ کر سمال لیں کے بجائے خود آکے سمال لیں تو زیادہ بہتر ہے وہ کر لیں گے اس کو ڈیل کر لیں گے معیشت کی کمزوری یہ نہ بننے کے بڑی مشکلات میں ملک پڑ جائے ہمارا سعودی عرب کے ولی عید جب پاکستان سے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بیانیاں جاری کیا ہے اور اس بیانیاں میں بہت عجیب و غریب باتیں ہیں میں چاہتا تھا وہ پورا بیانیاں یہاں بیان کروں ایک ایک شک اس کی لیکن وقت نہیں ہے ایک شک اس کی یہ ہے کہ اس بیانیاں میں یہ کہا گیا ہے مشترکہ بیانیاں جو عرصفر میں ہوتا ہے رسمی طور پر کہ تمام دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے مسلمانوں کی اوپر ہونے والے ظلم کی مضمت کرتے ہیں محمد بن سلمان نے یہ بیانیاں جاری کیا ہے کہ ہم تمام دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی مضمت کرتے ہیں کہاں ہو رہا ہے مسلمانوں پر ظلم کس ملک میں ہو رہا ہے اس وقت اگر ظلم کا نام لے مسلمانوں کے اوپر ظلم تو تین جگہ پر ہو رہا ہے سب سے زیادہ ظلم اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے کشمیر میں ہو رہا ہے اور یمن میں ہو رہا ہے یمن میں تم خود ظلم کر رہے ہو فلسطین میں جو ظالم ہے اس ظالم کو تم دوست بن رہے ہو سیونسٹ وں کے اور بھارت کشمیر میں ظلم کر رہے اور تم وہاں جا کر سو ریب سرمایہ لگا رہے ہو اور بیانیے میں کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں پر ہونے ظلم کی ہم مضمت کرتے ہیں کیا سمجھ دیں پاکستانیوں کو آج ایک اور تاریخی دن ہے معلوم نہیں اب خبریں اس وقت اگر کوئی سن رہا ہو تو جام بتا سکتا ہے آج فلسطین میں بہت اہم دن ہے جمعہ ہر جمعہ کو فلسطینی ریلی نکالتے ہیں بازگشت ریلی اپنی سرزمین کی طرف واپسی کی ریلی نکالتے ہیں سرادوں تک آتے ہیں اور اسرائیلیوں سے ان کی چپ کلش ہوتی ہے وہ گولیاں چلاتے ہیں یہ زخمی ہوتے ہیں اور پھر جمعہ کا دن اس طرح پھر یہ زخمی اٹھا کے واپس آ جاتے ہیں لیکن آج باقاعدہ طور پر حماس نے اور ان کے سربراوں نے اعلان کیا ہے کہ آج کے دن کی ریلی بہت سپیشل ہوگی اور خصوصی ہوگی اس میں چونکہ سہینیوں نے مسجد اقصہ کی بے حرمتی کی ہے مسجد اقصہ کے ساتھ بنیوے مدرسے کے اندر وہ داخل ہوئے ہیں اور مسجد اقصہ کو جو ان کا پرانا ایک نقشہ ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ جلدی عمل کریں کہ یعنی مٹا کر ختم کر مسجد اقصہ اور یورشلم بنا کر اس کو اور یورشلم کو یہودی پائے تخت اور دار خلافہ بنائیں فلسطینیوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم اپنی سرزمینوں کی طرف واپسی کے بجائے مسجد اقصہ جانے کی کوشش کریں گے آج فلسطینی غزہ سے اور اطراف کے علاقوں سے ریلی نکال کر مسجد اقصہ جانے کے لئے جمعہ کا دن ہے مسجد اقصہ جائیں گے ظاہر ہے اس حوالے سے آج کا دن بہت اہم ہے اور ہماری دعا ہے کہ خدا ونت اللہ ان سہہنی جلادوں سے ان کو محفوظ رکھے انشاءاللہ اور خدا ونت اللہ ان کو حمت و استقام افسوسناک واقعہ ہوا ہے گزشتہ ہفتے میں وہ بنگلہ دیش میں آگ لگی ہے اور اس آگ کے نتیجے میں متعدد جانے تلف ہوئی ہیں اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے ہم ظاہر امدردی کرتے ہیں بنگلہ دیش کے ان سوگوار خاندانوں کے ساتھ اور ان عوام کے ساتھ جو اس آتش اور کچھ بھی نہ ہو تو بلوے سیاسی ہوتے ہیں ارتالی ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ حادثات اور زیادہ تلخ ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے انشاءاللہ اور زخمیوں کو خدا شفا عطا فرمائے انشاءاللہ وصلا اللہ محمد وآلی طیب profound ہی آ سہ انساءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ لپvar انشاءاللہ انشاءاللہ